اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہم بنا رہے ہیں نہایتی لذیذ چکن پلاو ہم نے اس کے لئے لیا ہے دو گلاس چاہفل باسمتی کے جس کو دھو کے بھگو دیا ہے کم از کم پندرہ بیس منٹ پہلے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے جس کو دھو کے ہم نے چھلنی میں ڈال دیا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے گھی لیا ہے اور اس میں دو بڑی پیات بری پری کاٹ کر ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے پھر اس میں کٹاوہ اترک اور لسن دو ٹیبل سپون ڈال کر ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کلو چکن ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کو چکن کو ڈال کر اتنا بھوننا ہے کہ ہمارا چکن اپنا رنگ تبدیل کر کے تھوڑا سا وائٹ وائٹ سا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو ٹماتر بڑے بری بری کاٹ کر ڈال دینا ہے اور ان کو بھی تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سورک مرچ ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی بل سپون پساوہ دھنیا اور دو ٹی سپون نمک اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ جس میں دو دارچینی کے سٹکس اور دو تین لونگ اور چار پانچ کالی مرچ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ساتھ ہی ایک کپ تہی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں چونکہ ہم نے دو گلاس چاول لیے ہیں اس لئے ہم اس میں اس سے دیڑ گنا پانی شامل کریں گے یعنی کہ ہم اس میں تین گلاس پانی شامل کریں گے اور پھر ہم اس کو مکس کر کر ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے جب ہمارا پانی اُبلنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں نمک ٹیسٹ کر لیں گے اگر نمک کچھ کم زیادہ ہوگا تو ہم اس موقع پر ڈال سکتے ہیں نمک ٹیسٹ کرتے ہوئے پانی میں آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پانی میں نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے تب یہ ہمارا جب چاول ہمارے پک کر تیار ہوں گے تو ہمارا نمک کا ٹیسٹ صحیح آئے گا اب اس کے بعد ہم نے اس میں تین ہری مرچیں ڈال دینی ہیں اور پھر ہم اس میں اپنے چاول جو ہم پہلے سے بھگو چکے ہیں ان کو شامل کر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے درمیان میں ایک دو بار اس کو کھول کے ہم مکس ضرور کریں گے اور اس کے بعد پھر جب چاول میں پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے اور دم پر رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم آگ کو دھیمی کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم توا رکھیں گے توے کے اوپر ہم اپنا پتیلہ رکھ کے ہلکی آج پر پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اس طرح سے دم لگانے سے ہمارا ایک بھی چاول پتیلے کی تیمے نہیں لگے گا اور چاول بھی بہت اچھے کھلے کھلے بنیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بھی چاول کا دانہ نیچے نہیں لگا لہٰذا نہایتی مزے دار چکن پلاو ہمارا تیار ہے آپ اس کو گرمہ گرم سرب کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں